السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو عید الازحہ کا موقع قریب ہے اور اب سے کچھ دنوں کے بعد ہم تمام حضرات عید الازحہ کے دنوں میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو قربان کریں گے جانوروں کو قربان کرنے سے پہلے اور ان کی قربانی کرنے سے پہلے مرحلہ ہے جانوروں کے خریدنے کا کہ ہمیں جانور قربانی کے لئے کیسے خریدنے چاہیے اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ کونسا جانور قربانی میں کرنا افضل ہے تو آج آپ حضرات کی خدمت میں یہی چند باتیں کلیر کرنی ہیں کہ کیسا جانور خریدنا چاہیے اور کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے جو مکمل اور پورا جانور ایک انسان کی جانب سے قربان کیا جاتا ہے یعنی اس میں پارٹنری اور شرکت اور حصے داری نہیں ہوتی ہے ایسے جانور کون سے ہیں بکرا بکری دمبا بھیڑ وغیرہ یہ ایسے جانور ہیں جن میں شرکت نہیں ہوتی ہے پارٹنری نہیں ہوتی ہے پورا جانور ایک ہی انسان کی جانب سے قربان کیا جاتا ہے لہذا اگر اللہ نے حمد اور بسات اور طاقت دی ہے تو ایسے ہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے جو پورا جانور ایک ہی شخص کی جانب سے قربان کیا جاتا ہے اور اگر اللہ نے اتنی حمد اور بسات نہیں دی ہے تو پھر شرکت والے جانور میں شرکت کر لینی چاہیے پارٹنری کر لینی چاہیے یہ تووی کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اب یہ کہ کون سے جانور خریدنے چاہیے اور کیسے خریدنے چاہیے اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین روایتیں اور حدیث پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں قربانی کے لیے کیسے جانور خریدنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے کی کیا عادت تھی ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے ایسا مہندھا خریدا کرتے تھے جو موٹا تازہ ہوتا تھا اور جس کی آنکھیں ٹانگیں اور موں سیاہ ہوتا تھا حضور قربانی کے لیے ایسے جانور کو پسند فرمایا کرتے تھے ایک صحابی ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کے لیے جانوروں میں جانوروں میں کن غیوب سے بچنا ضروری ہے یعنی جانوروں کے اندر کون سی کمیوں اور عیب سے بچنا ضروری ہے قربانی کے لیے جانور خریدتے ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور چار عیب بتلائے اور فرمایا قربانی کے لیے جانور خریدتے ہوئے ان چار عیب دار جانوروں سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی چار عیب دار جن کے اندر یہ چار یا ان میں سے کوئی ایک عیب ہو ایسے جانور قربانی کے لیے مت خرید ہو آپ نے فرمایا لنگڑا جانور مت خرید ہو اور خاص طور پر وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسے ہی آپ نے فرمایا بھینگا جانور مت خرید ہو جس کا بھینگا پن ظاہر ہو اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ بیمار جس کی بیماری بالکل نظر آ رہی ہو بیماری کی وجہ سے وہ بیماری اس کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہو ایسے بیمار جانور کو بھی مت خرید ہو پھر آپ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ لاغر اور کمزور جس کے جسم میں چربی اور ہڈی میں گودہ نہ ہو ایسے جانور کو بھی قربانی کے لیے مت خرید ہو تو ان روایتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہوئے وہ عیبدار بھی نہ ہو لنگڑا بھینگا بیمار یا کمزور بھی نہ ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ صحت مند اور تندرست ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں جان اور قوت محسوس ہو رہی ہو اس لیے کہ یہ جانور ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے افضل اور بہترین طاقتور تندرست صحت مند جانور خریدنا چاہیے نہ یہ کہ مری بھیڑ خدا کے نام کر دی جائے اس لیے بہترین صحت مند جانور خریدنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر عیب دار جانورتوں بلکل ہی نہ خریدیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جیب سے پیسے بھی چلے جائیں اور قربانی بھی ادا نہ ہو جانوروں کی خریدنے کا اب سلسلہ جاری ہے آپ ذرات ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کے لیے جانور کو خریدیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ